دو ہزار بارہ کے آواخر کی بات ہے کہ میں بیسٹریڈز کے اپنے پہلے سال میں تھا تو ظاہر ہے کہ جس طرح ہر جگہ لڑکے سیاست پر بات کرتے ہیں باقی تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں تو ہمارے گروپ میں سیاست کی بات ہوا کرتی تھی ایک دوست تھے جو نئے نئے سعودی عرب سے پڑھنے آئے تھے پاکستان تو وہ پاکستان کے سیاسی نظام کو اتنا چاہ جانتے نہیں تھے اور کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کی ہوا بنی ہوئی تھی کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب چور ہیں اور عمران خان صاحب ہمارے مسیح ہیں تو میرے چند دوست خان صاحب کو سپورٹ کرتے تھے حد درجہ سپورٹ کرتے تھے محبت کرتے تھے اور یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ پاکستان کی محبت میں ان سے محبت کرتے تھے پاکستان کی بہتری کے لیے ان سے محبت کرتے تھے اور کیونکہ میں کراچی میں تھا تو چند دوست تھے جو ایم کی ایم کو سپورٹ کرتے تھے کچھ جماعت اسلامی مولانا فضل الرحمان اور تمام لوگوں کو کہنے کا مطلب یہ کہ دوہزار بارہ کے اب آخر میں دوہزار تیرہ کے شروعات میں سیاسی گہمہ گہمی اروج پر تھی اور انسٹیٹیوشنز میں یونیورسٹیز میں کالجوں میں اسکولوں میں تھڑوں پر ہوتلوں پر پارٹیز میں سیاست ڈسکس ہو رہی تھی اس کی سب سے بڑی وجہ عمران خان صاحب کا ایڈوینڈ تھا سیاست میں ان کا لہور کا شورہ افاق جلسہ سیاست میں اپنے آپ کو ریجسٹر کرانا اور یکے بعد دیگرے سیاست کے بہت بڑے بڑے نام خان صاحب کے ساتھ شامل ہونا تھے کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب کو اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی تائید حاصل تھی جنرل پاشا اور زہیر الاسلام خان صاحب کے غبارے میں ہوا بر رہے تھے اور سوشل میڈیا اور نوجوانوں کے ذہن میں تو یہ تیہ تھا کہ خان صاحب دوہزار بارہ میں وزیراعظم بننے والے ہیں خیر الیکشنز ہوئے اور قررہ فال نواز شریف صاحب کے نام کا نکلا وہ وزیراعظم بنے تو حقیقت یہ ہے کہ پہلے ہی دن سے خان صاحب نے یہ سیاسی نعرہ لگایا کہ الیکشنز میں دھانلی ہوئی ہے اور چار ہلکے کھول دیے جائیں اور اسی بات کو لے کر چلتے ہوئے آگے پاکستان میں سیاسی دھرنے شروع ہو گئے آپ سب کو یاد ہوگا کہ طاہر القادری صاحب آگئے تھے ایمپائر کی انگلی اٹھنے کی بات ہوا کرتی تھی تب ہی پنامہ کیس ہم پر آنازل ہوا اور نواز شریف صاحب چور ہیں کرپٹ ہیں یہ بات ہر جگہ پھیلنے لگی جس طرح وہ ٹرائل چلا جس طرح انہیں سزا دی گئی اس پر مجھ سمیت اور میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ مجھ سمیت بہت سارے لوگ نالا تھے کہ نواز شریف صاحب کو کرپشن سے زیادہ مشرف صاحب کے خلاف مقدمہ بنانے پر اور فوج کے ساتھ اچھے تعلقات نہ ہونے پر ہٹایا گیا اور یہ تمام نیریٹیف صرف فوج مخالف ہونے کی وجہ سے بنایا گیا تو میں نے جو شروع میں اپنے دوست کا ذکر کیا تھا جو سعودی عرب سے آئے تھے یا اس طرح کے لوگ تو وہ بہت خوش تھے کہ بلاخر پاکستان میں انصاف کی جیت ہو گئی ہے بلاخر ایک کرپٹ وزیر آزم کو قانون کی جانب سے پہلی بار سزا ہو گئی ہے ظلفگارلی بھٹو کیونکہ ہماری یاد داشتوں میں تو نہیں ہے نا زیادہ ہماری نئی جینریشن کی یاد داشت میں یا ہماری اس جینریشن کی یاد داشت میں جنہوں نے عمران خان صاحب کو سیاسی افق پر چمکتے ہوئے دیکھا اور اپنی سیاسی بصیرت کا آگاز اسی سے کیا خیر تو میری اس دوست سے اور پورے گروپ سے بڑی ڈیویٹ سوا کرتی تھی یونیورسٹی میں کہ دیکھو نواز شریف صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ پڑھ لو جس حالات میں وہ فیصلہ ہوا ہے جس طرح عدالت میں وہ فیصلہ دیا ہے یہ صاف نظر آتا ہے کہ مشرف صاحب کے خلاف کیس بنانے پر اور سیویلین سپریمیسی کی کچھ حدود کو آگے بڑھانے کے لیے نواز شریف کو سزا دی جا رہی ہے اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں کہا کرتا تھا اپنے اسی دوست کو کہ تم یاد رکھنا کہ ہمارے ملک میں اسی طرح سیاسی فیصلے ہوتے ہیں کہ جب کوئی راندہ درگا ہو جاتا ہے تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز چاہے وہ نواز شریف صاحب کے زمین میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینا ہو یا پیپر پہ لے کر اسے ڈیکلیئر نہ کرنا ہو یا اب عمران خان صاحب کی صورت میں کوئی بھی اور فیصلے ہوں تب میں اسے کہا کرتا تھا کہ تم دیکھنا کبھی اگر یہ موقع پلٹا کبھی اگر خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو آکھے دکھائیں یا ان کے مفادات کے خلاف کام کیا یا حکومت نہیں کر سکے اس طرح جس طرح ملیٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے تو خان صاحب کے اوپر کوئی بہت چھوٹا کیس ہوگا ان کی ناہلی کی اور آندہ درگاہ ہونے کی وجہ بن جائے گا تب میں اسے کہا کرتا تھا کہ خان صاحب نے جو پلین استعمال کیا ہے نا کی پی کے میں آپ کو یاد ہوگا کی پی کی حکومت کا ہیلیکاپٹر یا ایرو پلین استعمال کیا جو وہ قانونی طریقے سے نہیں کر سکتے تھے مجھے ابھی بھی یاد ہے میں انہیں کہا کرتا تھا کہ وقت وقت کی بات ہے تم دیکھنا کبھی اگر موقع آیا تو باقی تمام چیزیں تو اپنی جگہ یہ چھوٹا سا کیس ہی خان صاحب کو لے ڈوبے گا خیر وہ تو نہیں ہو سکا اس کیس کے متعلق کی پی کی حکومت نے اس پر قانون سازی کر دی اور معاملہ چل سو چل ہوا خان صاحب کی حکومت آتی ہے ان کی حکومت پہ آپ کچھ بھی کہیے یہ بات تو زبان زدہ عام ہے کہ اپنے تین ساڑھے تین سال کی حکومت میں وہ کوئی بہت بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکے ان کی حکومت کی ہمیں کوئی پالیسی ڈیریکشن بھی نظر نہیں آئی بس یہ نظر آیا کہ وہ احتساب اور میرے نزدیک سیاسی انتقام چاہتے تھے اور اسی کی کوشش کرتے رہے یا اگر میں اس کو اس طرح کہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں نواز شریف صاحب کو ہٹانے کے لیے زرداری صاحب کو کھڑے لائن لگانے کے لیے یا اگر میں اس کو یوں کہوں ان کے تمام ہی سیاسی پارٹیس کو اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں ان کی اوقات دکھانے کے لیے خان صاحب استعمال ہوئے یہ پوری کہانی سنانے کا مقصد آپ کو کیا تھا کہ آپ ہم جوان لوگوں کے شعور کی ابتدا بھی دیکھیں وہ کس طرح سوچتا ہے یہ بھی دیکھیں اور اب سیاست نے کس طرف کربٹ لے لیا ہے اس کو زاویے میں دیکھیں کہ ہم کس طرح جذباتی ہو جاتے ہیں کہ جب ہمارے لیڈر کو حکومت ملتی ہے یا ہمارے مخالف کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے چاہے اس کی وجہ کوئی بھی ہو چاہے کیس کوئی بھی ہو اور اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اسی طرح کہ گیمز کھیلتی ہے چاہے وہ زلفکار علی بھٹو صاحب ہو چاہے وہ شروع میں نواز شریف صاحب اور بنظیر صاحبہ ہو پھر وہ زرداری صاحب ہو اور پھر وہ عمران خان صاحب ہو اس پاکستانی سیاست کے سترنج میں یہ تمام ہی پیادے ہیں اور فیل وقت عاصم منیر صاحب یا ان سے پہلے تمام ہی لوگ بادشاہ اور رانی ہوا کرتے ہیں تو خان صاحب کو اب جو سزا ہوئی ہے یا ہو رہی ہے ہم سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ خان صاحب سے بدلہ ہے کہ جس طرح کی کارکردگی ان کی تھی کہ جس طرح انہوں نے آخر میں اپنے سیاست کے لیے فورن پولیسی کو بھی کچھ استعمال کیا اور اپنی سیاست کو اور اپنے وزیراعظم کو عہدے کو بچانے کے لیے لیکن یہ معاملہ تب بیتہاشا خراب ہو گیا کہ جب خان صاحب نے نو مئی کر دیا جاننے والے جانتے ہیں کہ خان صاحب کا تھوٹ یہ تھا اس پورے پیٹیا کے کیمپ میں انوائیمنٹ یہ تھا کہ عوام اب انقلاب کے لیے تیار ہے خان صاحب نے آکے خمینی کی دراؤں سے انقلاب کو کیری کرنا ہے اور اس ہی روح میں خان صاحب ریاست کی طاقت کو اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کو ذرا حلقا سمجھ بیٹھے اور جب بھی دنیا کی تاریخ میں جب بھی ناکام انقلاب ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے تو جو بھی اس کا موجد ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا تو اس آرگیومنٹ کے تحت تو خان صاحب کو کم از کم فانسی ہو جانی چاہیے لیکن طرفہ تماشا ہمارے ملک میں یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہ کسی کو مکمل طور پر نکارتی ہے نہ کسی کو مکمل طور پر طاقت دیتی ہے نکارنے کا معاملہ آپ نے خود دکھا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کون کون سے کیسز نہیں بنے کس طرح ان کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا گیا کس طرح ان کے خلاف امامی مہم چلا کر انہیں تقریبا دجال ثابت کر دیا گیا لیکن پھر جب بات ضرورت پڑی لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کل الیکشنز ہیں اور نظر یہی آتا ہے کہ اسی طرح کی ہوا رہی تو نواز شریف صاحب یا تو خود وزیراعظم بن جائیں گے یہ کیس کیا تھا اور فیصلہ کس طرح آیا خان صاحب یہ کیسز کو بھی آپ اسی طرح سمجھئے کہ انہیں اتنی پتری لکیر پر سزا دی جا رہی ہے ایک تو یہ کہ الیکشن سے پہلے انہیں نا اہل کرنا ہے بلکل اسی طرح جس طرح نواز شریف صاحب کو پچھلے الیکشن سے پہلے کیا گیا تھا بلکل وہی اسکرپٹ ہے کبھی کبھی تو حیرت ہوتی ہے کہ اسکرپٹ لکھنے والے کو کوئی اور کہانی یا داستان سنانا بھی نہیں آتی خیر جس طرح پہلے عمران خان صاحب استعمال ہوئے اب نماز شریف صاحب استعمال ہو رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی وقت شاید بتائے کہ جب نماز شریف صاحب یا پی ڈی ایم یا پیپلز پارٹی اپنی راہ راہ سے ہٹیں گے تو عمران خان صاحب دوبارہ مت میں نظر بن جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کا اور جس طرح انہیں اس بار دیوار سے لگایا گیا ہے جس طرح کے بےہودہ کیسز بنائے گئے ہیں جس طرح طاقت کا بے دریغ استعمال کیا گیا ہے یہ این ممکن ہے یہ بہت ممکن ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم عمران خان صاحب کو یا ان کی پارٹی سے دوبارہ کسی کو وزیراعظم بنتا دیکھیں گو کہ وہ نو مہی کے بعد ذرا مشکل نظر آتا ہے کہ جب ریاست کے خلاف اتنی بڑی بغاوت کر دی جائے تو پھر کس طرح ریاست اسے معاف کرے گی لیکن ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک طرح کی بغاوت چاہے وہ ناموں کے لحاظ سے ہی تھی لیکن نواز شریف صاحب نے کر دی تھی اور کہا تھا کہ باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب ایک چلتے پھلتے پھولتے ملک کو آپ نے برباد کیا اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں اس کو بھی آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں بغاوت ہی سمجھئے خان صاحب کا گناہ اس سے یقیناً بڑا ہے لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں ہر بڑی اور چھوٹی چیز معاف ہو جاتی ہے کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کو اپنی مرضی کا مہرہ چاہیے ہوتا ہے اور اپنی مرضی کی حکومت اور پولیسیز بنوانی ہوتی ہیں تو یہ این ممکن ہے کہ عوام کے پریشر کے بعد اس بار نہیں تو اگلی بار ان جماعتوں کی راہ راست سے ہٹنے کی وجہ سے اور شاید کسی ایک ڈکٹیٹر کو رات کو خواب آنے کی وجہ سے کوئی یا دل میں تبدیلی ہونے کی وجہ سے آپ خان صاحب کو دوبارہ وزیراعظم منتا دیکھیں اس میں تو بہرحال کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی پوپلیریٹی کو مظلوم بنا کر اسٹیبلشمنٹ نے بے تہاشا بڑھا دیا ہے اور اپنے لئے سیاسی مشکلات آج نہیں تو کل کے لئے کھڑی کر لی یہیں ایک نکتہ بہت اہم میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو ضرور دیکھیں کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کی سزا پر اور ان کی مشکلات پر بہت سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ کا نام لے رہے ہیں تبرہ کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ ہماری ریاست کتنا ظلم کرتی رہی ہے آج انہیں تمام چیزیں یاد آ رہی ہیں اس میں چند نام جو میں لے سکتا ہوں اس میں موید پیرزادہ صاحب ہیں سابر شاکر صاحب ہیں ارشد شریف صاحب مرہوم تھے اس طرح کے تمام ہی لوگ لیکن اگر اس کو فلپ سائٹ پر آپ دیکھئے کہ جب نماز شریف صاحب کو سزا دی گئی تھی اور انہیں نا اہل کیا گیا تھا تو کس طرح چیخ چیخ کر خوش ہو کر کہے کہے لگا کر بتایا جاتا تھا کہ نماز شریف صاحب نا اہل ہو گئے ہیں اور پاکستان کے اچھے دن شروع ہو گئے ہیں اور پاکستان کو مسیحہ مل گیا ہے کیا اب سابر شاکر صاحب کی ویڈیو اس کو یہاں پر لگایا جائے ان کے کہہ کہہ سنوائے جائیں ہم ٹویٹر پر یہ سب دیکھتے رہتے ہیں کوئی منچلا پوسٹ کر دیتا ہے اور اگر ہم نہیں بھی دیکھتے تو ہماری یاد داشتوں میں وہ سبت ہے اسی طرح آپ دوسری طرف بھی دیکھئے غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں یا اس طرح کے تمام ہی لوگ کہ جنہیں آج ریاست کا کردار بہتر لگتا ہے کہ جنہیں اب یہ ریاست کی رٹ لگتی ہے کہ جنہیں اب خان صاحب کی سات سال سزا دس سال سزا پمرہ سال سزا کم لگتی ہے یہ وہی لوگ ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کی غیر آئینی غیر قانونی اور بے انصافی پر مبنی سزا پر واویلا کرتے تھے اور آج نہیں کرتے تو اس طرح کے موقع اپورچنیٹی فرام کرتے ہیں آپ کو اور مجھے کہ ہر شخص کا اصلی چہرہ دیکھ لیں ہر شخص کے سیاسی کردار کو اس کی سیاسی بصیرت کو اور اس کی سیاسی اجنڈاز کو اگر تو کوئی ہے کہ وہ دیکھ لیں اور حقیقت میں اگر آپ انصاف پسند ہیں تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ وہ مرید پیچزادہ صاحب ہو سابر شاکر صاحب ہو ارشد شریف صاحب ہو اس سچویشن میں غریدہ فاروقی صاحبہ ہو اور بے تہاشا نام آپ لے سکتے ہیں انہوں نے نہ صحافت کی عزت کی انہوں نے نہ آپ کی اور میری عزت کی نہ انہوں نے ملک کے سیاسی سپیکٹرم میں کوئی حقیقی بہتر کردار ادا کرنے کی کوشش کی آخر میں شاید آپ کو ہم جیسے لوگ ہی ملیں کہ جو اس سزا پر بھی واویلا کرتے تھے اور آج بھی واویلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آج کی سزا صحیح نہیں ہے تو پرانی بھی صحیح نہیں تھی اور جس طرح نماز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اسی طرح آج عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن اس پوری سچویشن میں میں یہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب کا نو مئی کا جرم باتے ہی اتنا بڑا ہے کہ جو آج تک کسی نے نہیں کیا تو کم از کم چند سال تک تو وہ ہیٹ اس کی برداشت کریں گے جب تک ریاست کے سیاسی افق پر خان صاحب کا ستارہ نمودار نہ ہو اس صورت میں کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم نے غلطی کر دی ملکہ یہ احساس ہوگا کہ اب ہمیں ان سے کام لینا ہے اور پاکستان کی تاریخ اور عمران خان صاحب کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب خان صاحب کو استعمال کیا جائے گا آگر تو خان صاحب بہ احسن و خوبی استعمال ہوں گی آخری بات جو میں نے شروع میں بھی کہی تھی میں اسے دورانا چاہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی گیمز سیاستدانوں کا ان کی ہاتھوں استعمال ہونا اس وقت مجورٹی یوت کا کم از کم جو سوشل میڈیا پر نظر آتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ سمپیتھی ان کے ساتھ افسوس کا اظہار اور سپورٹ اور ان باقی پارٹیوں سے نفرت اور ان کی کارکردگی کے حوالے سے بدلی ہونا یہ ایک اس طرح کا سیاسی نظام ہم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جس میں کچھ بھی حقیقی لیول پر پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے حقیقت بات یہ ہے کہ جس طرح وقت گزرتا جاتا ہے میں مایوس ہوتا جا رہا ہوں مجھے یہ نہیں سمجھاتا کہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے طاقت کس طرح لی جائے گی اس ملک میں جب سیاستدان ایک کے بعد ایک کبھی عمران خان صاحب کی صورت میں کبھی زرداری صاحب کی صورت میں اور کبھی نماز شریف صاحب کی صورت میں اگر استعمال ہوتے رہیں گے تو پھر ملک خداداد میں تبدیلی کس طرح آئے گی واقعی کوئی سیاسی بہتری کس طرح آئے گی ایک امید کی گرن مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے آشروات سے اگر نماز شریف صاحب جیتتے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے تو وہ بہت چھوٹے چھوٹے سٹیپس لی کر کچھ کارکردگی دکھائیں اگر سندھ میں ملاول صاحب جیتتے ہیں اور جس طرح کہ وہ نعرے لگا رہے ہیں اور جس طرح کہ وعدے کر رہے ہیں گو کہ اب دل تو نہیں چاہتا ان کی پندرہ سالہ حکومت کی کارکردگی کو دیکھ کر اس پر یقین کیا جائے لیکن اگر ان کے دعوے اور وعدوں پر دل کو تسلیت دینے کے لیے اتمنان کر ہی لیا جائے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کہیں کچھ بہتری کر کے اصول پر کھڑے ہو کے کچھ اپنی پوزیشن ری گین کرنے کی کوشش کریں تو شاید ڈاؤن در روڈ ہم کوئی ڈیموکریسی کا ڈی بھی شاید اپنے ملک میں دیکھ سکیں یا اس کی بات کر سکیں ابھی تو جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے میں دوبارہ آپ کو اسی واقعے کی طرف لے کے جاؤں گا جو میں نے شروع میں سنایا اپنی یونیورسٹی کا دوہزار تیرہ بارہ کے آخر و آوائل کا کہ آج بھی بہت سارے لوگ ہوں گے بچے ہوں گے کہ جو سوشل میڈیا کو دیکھ کر ملکی حالات کو دیکھ کر جوش مارتے ہوں گے اور نعرے لگاتے ہوں گے کہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو گئی اور میرا ایک ووٹ اس ملک کی تقدیر بدل دے گا میرا ایک ٹویٹ ملک کی تقدیر بدل دے گا میں آگے بڑھ کے اس ملک میں جمہوریت کا راج لاؤں گا میرا خیال ہے یہ سائیکل ہے جو ہر دس بارہ سال بعد ہم لوگ اس سے گزرتے ہیں ہمارے ذہن اس سے گزرتے ہیں اور حقیقت میں میں سچ کہوں تو ہمارے سیاسی شعور کو پھر کبھی خان صاحب استعمال کر لیتے ہیں کبھی نواز شریف صاحب استعمال کر لیتے ہیں اور حد تول امکان اسٹیبلشمنٹ استعمال کر لیتی ہے آخر میں جیت انہی کی ہوتی ہے پاور کوریڈرز میں وہی آتے جاتے رہتے ہیں جو سب سے بڑی ہار ہوتی ہے جو سب سے بڑی شکست ہوتی ہے جو سب سے بڑی افسردگی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ خوابوں کا چکنا چور ہونا ہوتا ہے وہ آپ کا اور میرا ہونا ہوتا ہے لیکن بہرحال کوشش آپ کو اور مجھ کو ہی کر نہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے لائک اور کومنٹ کی وجہ سے یوٹیوب یہ ویڈیو زیادہ لوگوں کو ریکمینٹ کریں